اسے پڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف اس پر نشر پیدا کا میں خطیبوں سے اور زاکروں سے گزارش کروں گا اور اپنے قبیلی کے لوگوں سے بات کروں گا اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا ہے اس شرف کو زائر نہ کرو اس شرف کو زائر نہ کرو مضبوط بات ہو صحیح بات ہو کچھ اس حسین اور عظیم ملت کو دے نہیں سکتے تو ان سے لو بھی نہ ان کے سالم مفیدوں کو خراب نہیں کرو جب بزرگوں سے ان کے عقیدے چلے آرہے ہیں ان کو خراب نہیں کرو انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو ان سے لو بھی نہیں بہت ہی موتات رہنے کی ضرورت ہے بہت ہی صحیح بات کرنے کی ضرورت ہے آج کوئی بات شبی نہیں ہے یہ جو موبائل آپ سے رکھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی لائف چلے گا تو مجھے کوئی مشکل ہو جائے گی نہیں بے عدبی ہے مجلس کی توہین ہے آپ کو کیا حرم ایمام حسین میں موبائل لے جانے دیتے ہیں والا رضا کے حرم میں موبائل لے جاتے ہیں آپ خدا نہ خواستہ آپ کے کسی عزیز ترین فرد اللہ اسے زندگی عطا فرمائے اس کا جب جنازہ رکھا ہوگا تو آپ نکال کے سیلفیاں گھچیں گے نہیں ہوگا ایسا یہ بے عدبی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے ایک صاحب موبائل لیے بیٹھے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی خدمت کر رہا ہوں وہ اپنے اس موبائل کو بلند کر کے محول کو غیر روحانی بنا رہے ہیں دائیں والا بھی مصروف کیا ہوا ہے اپنے ساتھ دائیں والا بھی پیچھے والا بھی مصروف کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اوکرمنٹس بھی پڑھ رہا ہے کہ کون کیا کہا رہا ہے وہاں سے کہہ رہا ہے ساتھ میں صاحب ہے جو بیسٹا فیلیٹ کی مجلس سن رہے ہیں انہوں نے کہا باس سے ہی نہیں آ رہی اب یہ اسے جواب میں لگ گئے کہ جماعت دور بڑھا رہا ہوں تم مجلس میں آئے ہوئے ہو یا کسی اور پر دور آئے ہوئے ہو یہ امام بارگاہ ہے یہ تفریح پارک نہیں ہے خدا کے باس پر مجلسوں کو مختصینین نے دیا جائے یہ ذمہ داری یہ نہیں سکتے مجلس کے منتظمہ اور میں موبائل ساں میں باہر رکھوائے جائے سلوات پڑھنے طرح محمد آلی محمد اچھا یہ تھوڑی سی کڑوی بات ہوتی ہے تو آپ کی سلوات بھی ٹیلیس ہو جاتی ہے محمد آلی محمد